سبسکرائب کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے سبھی کو رام رام جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو ویڈیو میں میں نے آپ کو اے سے لے کر تی تک کے سارے اکشر بنانے بتا دیئے ہیں اور آج ہم جو اگلے اکشر بنائیں گے تی سے اگلے جو ہے یو سے لے کر کے جیٹ تک آج ہم سارے اکشر بنائیں گے اور پچھلی جو دو ویڈیو میں نے بنائی ہے ان دونوں ویڈیو کے لنک بھی میں نے ڈسکریشن میں ڈال دیئے ہیں تو آپ وہاں سے ان کے لنک دیکھ سکتے ہیں اور سارے جو اکشرے اے سے لے کر جر تک وہ اسی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے اے اسے لے کر جر تک میں آج بناوں گا تو تھوڑی ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی تو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا ہے آج ہم بنائیں گے پہلے ایو کیونکہ ایس ٹی تک ہمارا بن گیا تھا ایو ہمارا جو ہے وہ تین میں ہی بنے گا تین بھی پانچ میں جیرو ایک دو تین ایک دو تین چار اور ایک پانچ اس طرح سے ہمارا جو ہے ایو بنے گا آسان ہے ایو بنانا مشکل نہیں ہے ہم نے یہاں سے ایک سے لے کر کے چار تک پوری لائن یہاں ہم نے بلوک کر دینی ہے دوسرے میں بھی ہم ایسا ہی کریں گے ایک والی لائن جو ہے پھر دو نمبر والی لائن ہے جس کو ہم اسی طرح بلوک کریں گے تین والی لائن کو بھی ہم اسی طرح سے بلوک کر دیں گے پورا اوپر ہم جیرو سے ایک اور تین سے دو اور نیچے ہم نے یہاں پہ دو سے ایک والی اور یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ راؤنڈ شیپ دے دینی ہے یہ اور یہاں پہ ہم اس کو دار کر دیں گے یہ لائن ٹھوڑی ڈارک ہو گئی تو اس کو میں ریس کر دیتا ہوں یہاں سے ہم اس کو پراؤنٹ شیپ دے دیں ہم نے بھی بنانا ہے جیرو ایک دو تین بھی بنانے کے لئے ہم نے اوپر تین اور دو اور جیرو اور ایک اور نیچے ہم نے ایک اور دو کو دار کر دیں لائن تو یہاں سے میں اس کو اس طرح سے ملا دیں گے ادھر جو ہے وہ میں تھوڑی ہلکی ابھی لگاؤں گا بعد میں ڈار کر دوں گا لائن میں تھوڑی ہلکی لگا لیتا ہوں اور ادھر سے ہم نے یہ جو نیچے دو ہے جیرو ایک دو تین تو یہ دو والی جو لائنے وہ میں تین کے ساتھ ملا دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک والی جو لائنے میں دو کے ساتھ ملا دیتا ہوں اور میں اس کو یہاں تک ڈار کر دیتا ہوں اور کیونکہ مجھے پتہ ہی یہاں پہ کھٹے گی اور یہ میں یہاں پہ ڈار کر دیتا ہوں اس طرح سے اب ہمارا بنتا ہے ڈبلیو ڈبلیو آپ نے بشیش روپ سے دیکھنا ہے ڈبلیو پانچ بھئی پانچ میں بنے گا دو تین چار پانچ ڈبلیو اور ایم یہ دو ایسا اکشر ہے ہمارے انگلیش برن مالا کے جو انگلیش کے لیٹر ہے ان میں یہ پانچ بھی پانچ میں بنتا ہے اس میں دیکھیں ڈبلیو سے ایک کو میں نے اوپر لائنے ڈار کر دی دو اور تین اور چار اور پانچ اسی کے بیپریت میں نیچے ایک اور دو کو ڈار کر دوں گا یہاں پہ یہاں تک اور یہاں پہ تین اور چار جو لائنے میں نے اوپر ڈار نہیں کی وہ میں نے نیچے ڈار کر دی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک سے جیرو کو آپ نے یہاں پہ ملا دینا اور یہاں پہ دو سے ایک کو ملانا ہے اور یہ میں ہلکہ ملاوں گا اس کو میں ابھی ڈار نہیں کروں گا یہاں پہ ہم نے چار سے پانچ کو میں ڈارک ملا دیتا ہوں اور تین سے چار کو ہلکا ملا دیتا ہوں اس طرح سے ہم نے ملانا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے تین سے دو کو یہ دیکھئے تین سے میں اوپر ادھر پھر ایسے دو کو ملا رہا ہوں اور یہاں میں چار سے تین کو ملا رہا ہوں اب میں یہ لائن یہاں پہ اتنی میں اس کو ڈارک کر دیتا ہوں اور جہاں یہ تین اور چار وائل آئین ادھر کر رہی ہے اس کو میں یہاں ڈارک کر دیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ آپ نے یہ نیچلا دو ہے اور اوپر کا تین ہے اس طرح سے ہمیں اس کو یہاں ہلکا ملائیں گے نیچے میں اس کو ڈارک کر دیتا ہوں اور ایک سے دو یہاں میں ملاتا ہوں تو میں اس کو یہاں تک ڈارک کر دیتا ہوں اور نیچے جو ہے اس کو میں ڈارٹڈ کر دیتا ہوں تب میں اس کو فائنل فینشنگ دے رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ڈبلیو بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا فیکہ کر دیتا ہوں اندر والا تاکہ آپ اچھے سے سمجھ آ جائے کہ آپ کا ڈبلیو کیسے بنتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کا یہ ڈبلیو بن کے تیار ہو گیا ہے آپ نے بشے زیادہ ڈبلیو میں تھوڑا الجھن سا ہے تو آپ جتنی بھی جیسے جیسے میں نے لائنے لگائیے آپ نے ایسے ہی یہ لائنے ایسے لگانی ہے سب سے زیادہ ڈبلیو ہے کے ہے کچھ شبڈ ایسے ہے جو تھوڑے ڈبلیو کرتے ہیں اب آپ کا ہے ایکس ایکس آپ کا بنے گا جیرو ایک دو تین آپ نے دو اور دو تین اور ایک اور دو کو اوپر لائن کو ڈرک کر دینا نیچے بھی اسی طرح سے آپ نے ان لائنوں کو ڈرک کر دینا ایس اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ کا دو ہے دو سے آپ نے ایک کو ملانا ہے اور یہ اور یہاں سے تین اور ایک کو آپ اس کو بھی ابھی آپ ہلکہ ملا دو ادھر کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کا جو دو ہے دو سے آپ نے تین کو ملانا ہے اور یہاں آپ اس کو ایسے ڈرک ملا سکتا ہے یہاں آپ اس کو یہاں پہ ڈرک ملا سکتا ہے بیچ میں اس کو ملا دیتا ہوں لائٹ سا ہلکا سا آپ کو سمجھ آ جائے گا اس طرح سے یہ آپ کا ایک ہے جیو ہے سوری اور جیرو سے آپ نے دو کو یہاں ملانا ہے اور یہاں میں اس کو ڈرک ملا دیتا ہوں اور ادھر میں اس کو لائٹ کر کے پھر یہاں سے میں اس کو ڈرک کر دیتا ہوں بیچ میں میں نے لائٹ کر دیا اب اس لائن کو میں یہاں پہ ڈار کر دیتا ہوں یہاں پہ ڈار کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو ڈار کر دیتا ہوں یہاں سے ڈار کر دیتا ہوں اس طرح سے آپ کا یہ x جو بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم نے بنانا ہے y y کیسے بنائیں گے 0 1 2 3 y کے لیے آپ نے اوپر 1 اور 0 کو ایک اور 0 1 کو ڈار کر دو اور 2 اور 3 کو ڈار کر دو نیچے اس کے پریت آپ نے 1 اور 2 کو ایسے ڈار کر دینا ہے اب آپ کے پاس یہ 0 1 2 3 آپ نے کیا کرنا ہے 3 سے 1 کو ملانا ہے ایدھر کو اور یہاں سے آپ نے اس کو ہلکا ملانا ہے ہلکا بلکل ہلکا میں یہاں پہ آپ نے 2 سے 0 کو ملانا ہے اور اس کو بھی آپ نے بلکل ہلکا ملانا ہے ابھی اور ایدھر سے آپ نے یہ ایک ہے ایک سے آپ نے 3 کو ملانا ہے اور یہ بھی آپ نے ابھی یہاں تک وہ سے ڈار کو ملنے گا چلو کوئی نہیں میں بعد میں اس کو finishing دے دیتا ہوں اور 0 سے 2 اس کو میں یہاں پہ ڈار کی کر دیتا ہوں آگے میں تو کو ہلکا دے جا کر دکا آپ کچھ سمجھ آجا ہے اوپر ہم نے کیا لائن ڈار کرنی ہے یہاں پر ہم نے یہاں تک us یہ لاtaćیا لائن ڈار کر دیئے یہاں تک میں اس کو دار کر دوں گا یہاں سے میں اس کو یہاں تک ڈار کر دوں گا میں پہلے ہی اس کو ڈار کر سکتا تھا تو میں آپ کو بعد میں اچھے سے سمجھانا چاہا رہا تھا اب یہ لائن ایک اور جو لائن ہے اس کو میں یہاں ڈار کر دیتا ہوں دو وائی لائن جو ہے وہ اس کو میں یہاں تک ڈار کرتا ہوں اس طرح سے آپ کا جو ہی یہ وائی بن گے تیار ہو جائے گا اب آپ کا بنتا ہے جیٹ اور یہ آپ کا لاسٹ اکثر بستا ہے جیرو ایک دو تین جیرو ایک دو تین ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اوپر والی جو لائن ہے ہماری ہے یہ پوری ہم ڈار کر دیں گے اس سے نچلی لائن جو ہے ہم دو تک ڈار کریں گے اس طرح سے نچلی لائن میں ادھر سے اس لائن کو دو تک یہ ایک دو اور دو تین والی لائن پوری یہ لائن ہم پوری اس طرح سے ڈار کر دیں گے ادھر ہم پہلی والی لائن یہ جو کھانا آپ کا ہے اور ادھر سے اوپر والا پہلا یہاں سے اور یہاں سے اس طرح سے ہم نے یہ جو کھانا ہے اس کو ہم نے ملانا ہے یہاں پہ اس لائن کو ایسے ملائے دیں گے اس کو ہم ملائے دیں گے ایس یہ دیکھیں اور یہ آپ کا جیڈ بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہمارا جو ہے اے سے جیڈ تک کمپلیٹ جو شبد یہ آپ کے اکشر ہے وہ بن کے تیار ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک خالی کاغج پہ آپ نے دوبارہ سے اس طرح سے گرافنگ والے شبد بنانے ہیں اور پھر آپ نے بیچ میں سے جو یہ لائن ہے یہ ساری آپ نے ریس کر دینی باہر کی لائن ہے جو آپ کی یہ آپ نے گراف بنایا یہ بھی سار آپ نے مٹا دینا ہے اور پھر اکشر ہی اکشر آپ کے دکھنے چاہیے پھر اس میں آپ نے بڑیہ سے کرنا ہے اور سندر آپ کا دکھے گا اور اچھے سے آپ نے اس چیز کو بنانا ہے اب آپ کا ایف ایون کا جو ہے یہ کاریا آپ کا پورا ہو گیا ہے جب ایف ایٹو ہم کریں گے تب میں اس میں آپ کو شبد لکھنے میں سکھاؤں گا جیسے ہم نے لکھنا ہوتا ہے بھی ہیپی یا آپ کا always speak the truth اس طرح کچھ بھی اپنے شبد لکھنے ہیں آپ نے واقعے لکھنے ہیں تو ہم کیسے ان واقعوں کو لکھیں گے کیسے اس کے لئے ہم پر ڈویزن کریں گے کیسے ہم اس کے لئے گرافنگ کریں گے یہ سب چیز میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا جب ہمارا ایف ایف چلے گا ابھی ایف 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 ہمارا کر دوں گا جو دوسرا آپ کا کلر کا کارے ہے وہ آپ نے خود کرتے رہنا ہے وہاں سے میں اس کے بیشے میں تھوڑا سا بتا دوں گا ایف 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 کا پہلے میں تھوڑا سلیوز سارا آپ کو ایک بات ڈسکس کر دوں گا کہ ایف 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 کتنا سلیوز ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایف 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 کا کارے شود کرا دوں گا